تیس سال کی عمر سے پہلے دس کام ضرور کر لیں اکیلے رہنے اور اپنے تمام کام خود بغیر کسی مدد کرنے کی ایک سال مشک کریں جیسے تعلیم یا ملازمت کے لیے ہسٹل لائف دعوت و تبلیغ کے لیے سفر بغیرہ چھوٹا موٹا بزنس تیس سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے کم سر میں سے کوئی چھوٹا بزنس شروع کیجئے نئے سے نئے پروجیکٹ ٹرائی کیجئے اور زندگی میں ناکامی اور کبھی کامیابی کا مزہ چکھئے آپ حیران انگے ناکامی آپ کو وہ کچھ سکھا دے گی جو آپ کو کامیابی نہیں سکھا سکتی ہماری روز مرا عادات ہمارا مستقبل بنانے میں سب سے بنیادی کردار ادا کرتی ہیں لہٰذا عادات پر انویسمنٹ سب سے کامیاب انویسمنٹ ہے اپنے زندگی کا کوئی مشن کوئی ویزن مقرر کیجئے اور سب سے بڑا مقصد ایسی منصوبہ بندی ہے میرا خالق مجھ سے راضی ہو جائے اور روز کی بنیاد پر چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس مکمل کیجئے چالیس منٹ ورزش چہل کنمی کھانا اور سونا وقت پر ہو فطری غزائیں استعمال کریں اکیس سال کی عمر تک ہر صورت میں نکاح کر لیں اس سے زیادہ نکاح میں تاخیر دین اور دنیا دونوں اعتبار سے سخت مذر اور خلاف فطرت ہے اچھی عادت کیسے پیدا ہوتی ہے اور بری عادت سے کیسے چھٹکارا پایا جاتا ہے یہ بھی ایک سائنس ہے اسے سیکھئے بہت نفع ہوگا عمر کے تیس سال مکمل ہونے سے پہلے کم از کم ماسٹرز تک کی تعلیم یا کوئی پروفیشنل ایڈوکیشن ضرور مکمل کر لیجئے آپ محبت کر کے شادی کرنا چاہتے ہوں یا شادی کر کے محبت یہ آپ کی جوائز ہے اگر آپ محبت کر کے ہی بیٹھتے ہیں تو شریعت اور معاشرتی احکام مت توڑیں بلکہ اب شادی میں دیر مت کیجئے اور محبوب کو خلوص اعتماد احترام اور وفا دیں اور محبت کو جنت کا رفیق بنائیں ایسا کم لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے کہ انہیں جس کم سے محبت ہے وہی پیش اختیار کرنے کا موقع ملے ایسے میں کیوں نہ جو کم بھی مل گیا ہے اسی سے محبت کرنا سیکھ لیا چاہے متعلق کیجئے یہ آپ کے ذہنی افقوق کو وسیع اور آپ کی سوچ میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے یہ عادت روز کی بنیاد پر آدھا گھنٹا سے شروع کی جا سکتی ہے کوئی سی ایسی قابلیت جس میں آپ خدادات سراحیت رکھتے ہوں اسے لکھا رہیے اور اس میں مزید مہارت اصل کیجئے یومیا کچھ وقت تنہائی کے لیے ضرور رکھیں اور دل و دماغ کو ہر چیز سے فارق کر کے کچھ وقت دعا کچھ ذکر کچھ تلاوت میں صرف کریں اس سے آپ کو زبردستی انرجی ملے گی اور معاملات ایسی جگہ سے حل ہوں گے جس کا کبھی آپ نے تصور بھی نہ کیا ہوگا